Don't forget to like, share, comment and subscribe to Sayasat Qadri اللہ تعالیٰ آپ تمام حضرات کو حکم دیتا ہے کہ اس کی زیارت کرو تو یہ تمام لوگ ایک جگہ زیارت کے لیے جمع ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ حضرت داود علیہ السلام کو حکم فرمائے گا کہ وہ بلند آواز سے اللہ کی تسبیح اور تحلیل کریں اب تسبیح سے کیا مراد ہے تسبیح سے مراد ہوتی ہے اللہ کی پاکیز کی بیان کرنا اور تحلیل سے مراد ہوتی ہے لا الہ الا اللہ کہنا تو وہ اللہ کی تسبیح بھی اور تحلیل بھی لحن داودی سے فرمائیں گے حضور نے فرمایا پھر مائدہ الخلد کو بچھایا جائے گا تو صحابہ اکرام نے ارس کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ مائدہ الخلد کیا ہے کہ بھی مائدہ دسترخوان ہے الخلد ہمیشہ رہنے والا لیکن یہ ہے کیا چیز تو آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ اس کے کنارے مشرق و مغرب کے درمیانی حصے سے بھی زیادہ وسیع ہوں گے اس کے زاویوں میں سے ایک زاویہ زاویہ یعنی کنارہ مشرق و مغرب کے درمیانی حصے سے بھی زیادہ وسیع ہوگا چوڑا ہوگا اور یہ جنتی اس سے کھائیں گے پھر اس سے پییں گے اور پھر اسی سے انہیں لباس بھی پہنایا جائے گا تو یہ خاص کھانا ہوگا خاص پینا ہوگا اور خاص لباس ہوگا اب جب یہ تمام معاملات اور زیافتیں ہو جائیں گی تو پھر وہ کہیں گے اب کوئی بات باقی نہیں صرف اللہ عز و جل کے رخ زیبا کی زیارت ہی رہ گئی ہے تو اس وقت اللہ سبحانہ وتعالی ان کے سامنے تجلی فرمائے گا تو جنتی سجدے میں گر پڑیں گے مگر ان سے کہا جائے گا کہ تم عمل کرنے کی جگہ نہیں رہتے ہو بلکہ انعام اور اکرام کی جگہ میں رہ رہے ہو اس لیے سجدے سے سر اٹھا لو اور جنت کی نعمتوں میں مسرور رہو اس میں خوشباش رہو اس کو انجوائے کرو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یعنی جنت میں تحفوں کا معاملہ اور انعام اور اکرام کا معاملہ ایسا ہے جو چلتا رہے گا کبھی ختم نہ ہوگا روز کے الگ تحفے ہیں پھر جمعے کے الگ تحفے ہیں اور یہ خاص دسترخان اور اس پر کھانا پینا اور اس کے جس سے لباس یہ الگ تحفے ہیں تو اس روایت کو صفت الجنہ میں ابو نعیم اس بہانی بھی روایت کرتے ہیں اور امام سیوتی البدور السافرہ میں روایت کرتے ہیں پھر اور دیگر کتب میں بھی آتی ہے بارالسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رائے گا